بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزے لگانے سے یا سردی سے بچنے کے لیے جو کریمز لگائی جاتی ہے اس سے آپ کی سکن ڈارک ہونے لگتی ہے ٹھہریں میں ونٹر کریم نہیں بتا نہ بتا رہی ہوں میں آپ کا پسندیدہ موضوع جس سے آپ گورے ہو جائیں پنک پنک ہو جائیں بھولتے ہوئے بھی مجھے بہت برا لگتا ہے مگر آپ لوگوں کے ڈیمانڈ ہے خیر یہ ہے سیون ڈیز کا چیلنج برائٹ گروم نانی دادی سالیاں اور گھر والے بچے سب کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اتنی آسان انگریڈینٹس ہیں لیکن اس کا ریزلٹ بہت ہی ایمیزنگ ہے تو چلیے آپ نے میری باتیں تو سننا نہیں ٹک 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 آگے کر دینا ہے ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں اس کے لئے چاہیے بیسن اگین اس کو چھان لیتے ہیں تاکہ پھٹکیاں وغیرہ اگر اس کا چھلکا بلکا آیا ہو تو وہ نکل جائے تو بہت اچھا ہے بیسن ویسے پہلا جو ہے نا انگریڈینٹ ہے جس جو آپ کے چہرے کی صفائی کے لئے بہت اچھا ہے سکرابنگ کے لئے بہت اچھا ہے اور ویسے بھی شادیوں میں اگر اپٹن نہیں لگایا تو کیا کیا تو یہ آپ کی گلوئنگ اپٹن کریم بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بن رہی ہے میں نے لیا ہے بیسن ایک بڑا چمچ یہ دیکھیں جو اس میں زیادہ تھوڑا سا جو نئی پیسا ہے واپس چلا جائے گا مجھے لینا ہے بیسن تین چمچ زیادہ بنانا آپ اس کو باڈی پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں چہرے پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں چھانے سے کیا ہوتا ہے ایک تو جو جیسے موٹا موٹا سا جو ہوتا ہے وہ الگ سے بچ جاتا ہے اور بیسن اگر آپ کے گھر میں بہت دیڑ بہت دنوں تک رہا ہوا تو اس میں سنڈیاں وغیرہ جو پیدا ہو جاتی ہیں وہ بھی چھن جاتی ہے ایسے میں ایک ٹپ یہ ہے کہ دوپ میں رکھ دیا کریں آپ کی چیزیں خراب نہیں ہوگی نیم کے پتے جو ہے وہ آپ جہاں بیسن وغیرہ رکھتے ہیں وہاں رکھیں نہیں تو سیدھا سیدھا حل یہ کہ ڈی فریزر میں رکھ دیں وہ بھی بہت اچھا ہے کوئی بھی ہربر ریمیڈی جو آپ استعمال کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس میں جیسے سنڈیاں اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اس کو آپ ڈی فریزر میں رکھ دیا کریں تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے نہیں تو اس میں نیم کے پتے اور بڑی والی مرچے مکس کر کے رکھ دیا کریں دیکھا کام کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت کام کی باتیں بتاتی بھی ہوں تو ویڈیو آگے مت کیا کریں ٹھیک ہے اب اس کو گھونڈنا کس سے اس کو گھونڈنا ہے ہمیں جیسے آپ کو بتایا تھا چاوہ لوبال کے جو پیچ پھیک دیتے ہیں اس سے ہمیں اس کو اس میں حل کر لینا ہے یہ ہوں ایک چھٹکی بھر کر حلدی اچھا حلدی آپ نے وہ لینا ہے جس میں کلر انہینسر نہیں ڈالا تاکہ آپ کے چہرے پہ اس کا کلر نہیں آئے ٹھیک ہے سیون ڈیز چیلنجے دیکھیں سیون ڈیز چیلنجے کر سکتے ہیں سیون ڈیز کیلئے تو تو ضرور کیجئے گا اس کو مکس کریں اور اس کو رکھ دیں یہ ریکھیں کس طرح آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے بہت ڈاکٹر بلکی ساپ نے تو اس کو بڑا چہنہ اس طرح کر دیا ہے ڈوکلا والا سٹائل کر دیا ہے اتنا ہی پتلا بنائیں بیسن اور چاول دونوں پھول جاتے ہیں اس کو آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد اچھی طریقے سے اپٹن کی طرح ہاتھ پاؤن نکلز ہر جگہ استعمال کرنا ہے صرف سات دن میں نے آپ کو کہا ہے جب اس کو دھولیں پانی سے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے دوسرا سٹیپ آپ نے کرنا ہے چاہیں تو پیور ایلو بیرہ جل لے سکتے ہیں سردیاں بہت ہیں اس وجہ سے بتا رہی ہوں جب آپ اس کو لگا لیں دھولیں اس کے بعد آپ نے ایک سے دو گھنٹے کچھ بھی نہیں لگانا یاد رکھیں ایک سے دو گھنٹے آپ نے چہرے پہ کچھ بھی نہیں لگانا ہے اسی کو جو ہے اپنے چہرے پہ کام کرنے دیں اس کے بعد پیور ایلو بیرہ جل لے لیجئے میں یہ نیچرلائز کا لے رہی ہوں آپ پیور ایلو بیرہ جل لے سکتے ہیں میں نے لیا ہے یہ تقریباً ایک چمچ بھر کر اس میں اتنا ہی میں گلیسٹرین ملا لوں گی ٹھیک ہے میڈیکیٹڈ گلیسٹرین لیجئے گا مکس کر لیں اچھی طریقے سے آپ کا بہت اچھا مویسٹرائزر تیار ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا زبردست سا گلیسٹرین اور ایلو بیرہ جل کا مکس کر زبردست سا مویسٹرائزر تیار ہو گیا آپ جو ہے میں آپ کو مشورہ دوں گی دن میں یہ کیجئے گا رات میں یہ لگا کر سوئے گا اور ایک نیا نکھار پائیے گا اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک بھی کیجئے اور ویسے تو آپ اپنا پیار دیتے رہتے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ خوشنشاد رہیں اباد رہیں جین اور جینی دیں اللہ حافظ